اسلام علیکم میں ہوں فیاض محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارم ٹی وی بھارت کے دارالحکومت نئی دلی میں گزشتہ دو ہفتوں سے ہزاروں کسان احتجاج کر رہے ہیں اور حکومت سے مذاکرات کے کئی دور ناکام ہو چکے ہیں آخرین کسانوں کو کیا پریشانی ہے سنگو سارت پر جاری کسانوں کے دھرنے کے اکثر شرکہ منجاب اور ہریانہ سے آئے ہیں وہ سیخ مذہب کے پیروکار ہیں انہیں دراصل نئی دلی جانا تھا اور وہاں تاریخی رام لیلا میدان میں اپنے احتجاج ریکارڈ کروانا تھا لیکن سیکیورٹی فورسز کے روکے جانے کے بعد وہ یہیں پر دھرنے پر بیٹھ گئے پولیس نے انہیں شہر میں داخل ہونے سے ابھی تک روک رکھا ہے یہ احتجاج کوئی اکیلی تحریک نہیں 26 نومبر 2020 کو اڑھائی کروڑ افراد نے 24 کنٹے کی عام ارتال بھی کی جو ستمبر میں ملکی پالیمان کی جانے سے منظور کیا جانے والے نئے ذریعی قوانین کے خلاف تھی مبسرین کے مطابق اس احتجاج کے حجم کے بارے میں تحجب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بھارت کی کام کرنے والی عبادی کا نصف ذراعہ سے منسلک ہے تاہاں ملکی جی ڈی بی میں اس کا عصہ بہت کام ہے مسئلہ ہے کیا وزیراعظم نریندر مودی ابھی تک کسانوں کے خلاف اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں ان کا موقف ہے کہ نئے قوانین کسانوں کو زیادہ آزادی دیں گے ان کی اجناس کی اچھی مارکیٹنگ ہو سکے گی اور ریگلورٹری بندش دور ہوں گی لیکن بعض مائیرین حکومت کے موقف کو باریک قرار دیتے ہیں معاشی مائیرین کافی عرصے سے بھارت میں غیر منظم ذریعی شعبے میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے چہان درمیانے تاجر یا میڈل مین قیمتیں بڑھانے ترسیل میں کمی گزا کے ضائع ہونے کا ثواب بنتے ہیں رکھتے ہیں جہاں ترقی آفتہ محیشتوں کی طرح بڑے پیمانے پر مشینوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا